نمسکا میترو سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل سورا آن اکیڈمی کلاسز پر یہاں بات کریں گے اتر پدیس اٹل بیہاری بچپی میڈیکل ایونسٹی کی جس کے تحت موپ اپ راؤنڈ شروع ہونے والا ہے یعنی ساتھ آگست سے موپ اپ راؤنڈ شروع ہوگا اور اس میں آپ سب ہی کو ملے گا لبھا کالج اور کسے دینی ہوگی پچپن سو روپے فیس آئیے ان دونوں مددوں پر بات کرتے ہیں اس پرٹیکلر فیڈیو میں دیکھیں یہ موپ اپ راؤنڈ کا سیڈیول یہاں پر تھا جس کے تحت سبھی پالن ہوا ہے ابھی تک اور اسی کے حساب سے چلتا جا رہا ہے تو اکتیس تارک سے ایکس کا کارکرام سے ہوا سیٹ میٹرکس آپ نے دیکھی ہوگی جس میں کافی حد تک سیٹس کھالی تھی اب قریب 36 سیٹس گورنمنٹ اور پرائیویٹ کی ملا کر کھالی تھی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اکتیس تارک سے شروع ہوا اور یہ پانچ تارک تک ریجنیشن چلا یعنی کل ملا کے کافی حد تک بچوں نے ریجنیشن دیا ہے یہاں ریزائن کیا ہے کافی حد تک بچوں نے مچاؤں گا اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن لوگوں نے ریزائن کیا ہے وہ کمنٹ باکس میں جرور بتائیں کہ انہوں نے ریزائن کیا ہے اور جہاں تک سمبھو ہو تو کاران بھی بتائیں جس سے چھاتر ان اسکولوں کو ایڈمیشن لینے سے بس سکیں تو وہ کیوں ریزائن کر رہے ہیں یہ کارانکہ صحیح جو ہے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں یہ چھوٹا سا آپ سب سے ریکویسٹ رہے گا کہ اس ویڈیو میں کمنٹ میں جرور بتائیں کہ آپ نے ریزائن کیوں کیا ہے کیا کارانکہ ہے کیا سوچ کر کیا ہے کیونکہ سبھی کی استطیاں پر استطیاں آلگ ہوں گی اور اسی کے حساب سے انہوں نے اپنا ریجنیشن دیا ہوگا ایک پرٹیکلر کالیج کے لیے تو کچھ لوگوں نے تو پرائیویٹ اور کچھ لوگوں نے گورنمنٹ کالیج کو جرور ریزائن کیا ہوگا تو آئیے ان پر بھی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد اب آ جاتی ہے سات تاریخ تو سات تاریخ ہے آج دیکھیں یہاں پر سات تاریخ ہے آج دسپلے ہوگی سیٹ میٹرکس یہاں پر کیونکہ آج سات تاریخ ہے سات آگست ہے تو یہاں پوشٹ ریجنیشن لکھا ہوا ہے یعنی ریزائن کرنے کے بعد جتنی سیٹس بڑھ گئی ہیں ان کی ڈاٹا کے ساتھ یہاں پر سیٹ میٹرکس ساتھ سام تک سام تک کیا دو پہر تک ہی دو پہر تک ہی جو ہے یہاں پر سیٹ میٹرکس جو ہے ریلیز کر دی جائے گی اور پھر اس کی ساتھ ساتھ ہی آپ جو ہے کاؤنسلنگ کے لیے ریجسٹیشن کر پائیں گے آج سے ہی ریجسٹیشن کر پائیں گے تو یعنی یہ آپ ٹیٹیل یہاں پر دیکھ لیے جیے گا جیسے ہی اپ ڈیٹ ہوگی سیٹ میٹرکس اور یہ بڑھ کر قریب قریب پانچ ہزار کے اس پاس تک سیٹ میٹرکس جائے گی تو یعنی اس بار کافی لوگ سو سمجھ کر لیں گے تو اس بار جتنے لوگ کوالیفائن ہیں جتنے لوگ کوالیفائن ہوئے ہیں ان سبھی لوگوں کو سیٹ ملے گی جیسے جن کے ساتھ نمبر ہیں یا ستن نمبر پر کوالیفائن کیے تھے ان سبھی لوگوں کو سیٹس ملنے کے پورے چانسز رہیں گے کیونکہ کافی حد تک لوگ سیٹ چھوڑیں گے کیونکہ سب لوگ ڈیسائیڈ کر چکے ہوں گے کہ اب ہمیں کالیج لینا ہے یا نہیں لینا ہے تو یہ سبھی چیزیں ان کے ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں اب وہ سیٹ چھوڑنے والوں کی سنکھیاں بہت ہوگی اور لینے والوں کی سنکھیاں کم ہوگی تو اس پرکار یہاں پر میریٹ کافی نیچے تک جائے گی یعنی ساتھ تاریخ آج سے شروع ہوگی موپ او وراؤنڈ کی ریجسٹیشن آن لائن کاؤنسلنگ اور چوائس فیلنگ آپ بات کرتے ہیں کسے فیز دینا ہوگا دیکھئی یہ موپ او وراؤنڈ کا یہاں پر ڈیٹیل دیا گیا یہاں فیز کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے جو آپ کو یہاں پر فیز دینی ہے تو یہاں پر فیز سبھی کو تو پانسو روپے دینی ہی دینی ہے پانسو روپے سبھی کو دینی ہے اب بات کرتے ہیں پانچ ہزار روپے کسے نہیں دینی ہے تو صرف انہیں ہی نہیں دینی ہے جنہوں نے راؤنڈ ون اور راؤنڈ ٹو میں کاؤنسلنگ کرائی ہے لیکن انہیں کوئی کالیج نہیں ملا اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو پچ پانسو روپے دینے ہوں گے صرف اور صرف انہیں ہی نہیں دینا ہے جن لوگوں نے راؤنڈ ون اور راؤنڈ ٹو میں کاؤنسلنگ کرائی اور انہیں کوئی سیٹ نہیں ملی صرف وہی لوگ 5500 اینießen 5000 روپے نہیں دیں گے باقی 500 روپے تو سب ہی لوگ دیں گے تو یہاں پر دیکھئے آپ جو ہے 500 روپے تو سب ہی کو دینا ہے چاہے وہ راؤنڈ 1 میں گیا ہو راؤنڈ 2 میں گیا ہو لیکن 5000 روپے جو ہیں صرف انہیں ہی نہیں دینا ہے جنہوں نے راؤنڈ 1 اور راؤنڈ 2 میں کانسلنگ کرائی لیکن انہیں کوئی کاللیج نہیں ملا صرف انہیں آپ چھوڑ کر باقی سب ہی کو آپ پچھ پانسو روپے جو ہے دینے ہیں اور ان لوگوں کو کیول پانسو روپے دینے ہیں یعنی جو لوگوں نے راؤنڈ ون راؤنڈ ون میں کاؤنسلنگ کرائی اور انہیں سیٹ نہیں ملی تو وہ لوگ صرف پانسو دیں گے باقی سب ہی لوگ پچھ پانسو روپے دیں گے تو یہ ہے آج سے کاؤنسلنگ شروع ہوگی اور جیسے ہی لنک ایکٹی ہوگا ہم آپ کو انفارم کریں گے تب تک کے لئے دھنیواد جائے ہن جائے بھارت